اعوذ باللہ من الشریفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں میں آپ کو ساتھیں جماعت کی اسلامیت کی بک پڑھاؤں گی سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے کہ آپ نے کون سی صورتیں حفظ کرنی ہے یعنی کہ یاد کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ باب اول پہلا باب اس کا نام ہے قرآن مجید اس میں آپ کو دو صورتیں دی گئی ہیں جو آپ نے حفظ کرنی ہے دونوں میں سے کوئی بھی آپ کے چوائے سے ایک یاد کر لیجئے ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اس کا مطلب کیا ہے سورتوں کا مطلب کیا ہے سورت شمس شمس کا مطلب ہوتا ہے آفتاب یا پھر سورج ٹھیک ہے آپ کی یہ ہے پہلے سورت اور یہ ہے دوسری سورت جس کا نام ہے سورت القوریع اس کا مطلب ہے حشر یا پھر قیامت کا دن آپ نے ان دونوں سورتوں میں سے کوئی بھی آپ کو جو صحیح لگے جو آپ کو ایزی لگے وہ آپ نے ان دونوں میں سے صورت یاد کر لی رہی ہے کوئی بھی ایک ٹھیک ہے اب آتے ہیں ہم اپنے ترجمے کی طرف آیت القرصی کا ترجمہ ٹھیک ہے یہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں اچھے سے پھر آپ نے اسے اپنی کاپی میں اچھی طرح صفائی رائٹنگ بلکل صاف ستری رائٹنگ میں اسے لکھنا ہے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت القرصی دیکھیں پیارے بچوں قرآن پاک کے تیسرے پارے میں یہ آیت لکھی گئی ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں تیسرے پارے میں یہ آیت فرمائی ہے جس کا نام ہے آیت القرصی اسے عام طور پر آیت القرصی کہا جاتا ہے قرصی کا مطلب ہوتا ہے بلند مرتبہ یعنی کہ بہت ہی زیادہ اونچا مقام رکھنے والا یعنی کہ اللہ تعالی کی اس آیت میں شان بلند شان کا ذکر کیا گیا ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اللہ وہ ہے کہ کوئی معبود اس کے سوا نہیں وہ زندہ ہے سب کا سنبھالنے والا ہے اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند یعنی کہ اللہ ہی ہے بے شک اللہ ہی ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اس کی سوا کوئی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے اللہ کی زیادہ جس کی عبادت کی جاتی ہے بے شک وہ زندہ ہے سب کو سنبھالنے والا ہے پورے دنیا کو سمالنے والا ہے اسے کبھی بھی اونگ یعنی نیند کی جھپکی نیند کی جھپکی لینا یا پھر غرمود کی اسے کہتے ہیں اونگ آنا اسے کبھی بھی اونگ نہیں آتی اور نہ ہی اسے نیند آتی ہے اسی کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں اس کا مطلب ہے کہ آسمانوں کی جتنی مخلوقات ہیں اور زمین کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے ملک میں ہے یعنی قبضے میں ہے کون ایسا ہے جو اس کے سامنے بغر اس کی اجازت کے سفارش کرسکے یعنی کہ کسی میں اتنی حمد کسی میں اتنی جررت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغر اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے کاموں میں مداخلت کرسکے اللہ تعالیٰ کے کاموں میں مداخلت کرسکے کسی میں اتنی حمد جررت نہیں ہے وہ جانتا ہے جو کچھ مخلوقات کے سامنے ہیں اور جو کچھ ان کے پیچھے یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کچھ جانتا ہے کہ کیا کیا مخلوقات کے سامنے ہیں اور جو کچھ بھی مخلوقات سے پوشیدہ ہے یعنی کہ چھپا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کو بھی گھیر نہیں سکتے یعنی کہ کسی میں تنی حمد جرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں سے کسی چیز پر قبضہ کر سکے سوائے اس کے جتنا وہ خود چاہے یعنی کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو جتنا چاہے کسی کو دے سکتا ہے یعنی کہ جتنا چاہے کسی کو دے کسی میں تنی حمد نہیں ہے کہ خود وہ اللہ تعالیٰ کی چیزوں پر اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر قبضہ کر سکے اس کی قرصی نے سما رکھا ہے اس کی جو بلند مقام ہے طاقت پر قدرت ہے اس نے دنیا کو سنبھالا ہوا ہے آسمانوں اور زمین کو اور اس پر ان کی نگرانی ذرا بھی گیا نہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ہر شئے پر اللہ تعالیٰ کی نگرانی ذرا بھی مشکل یعنی کہ بھاری نہیں ہے اور وہ عالی شان ہے اور عظیم شان ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑھتر ہے سب سے بلند مقام والی ہے اور عظیم شان ہے یعنی کہ بہت ہی بلند ہے ٹھیک ہے اعوید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ترجمہ جو آیت الکرسی کا ہے سمجھا گیا ہوگا اب آپ نے اسے اپنی ایکسرسائز کوپی میں ساتھ ستر رائیٹنگ میں اسے لکھنا ہے ٹھیک ہے آئندہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ساتھ حاضر ہوں گے السلام علیکم